اگر آپ کے گھر کے دیوار پہ میاجیک کلر لگ جائے یعنی کہ بہت ہی خوبصورت کلر اور وہ بھی ہر وقت چینج ہوتے رہے جیسے کہ ہر گھر پہ جو لائٹ ہوتا ہے گھر کے لائٹ کے اور بلپ کے وجہ سے گھر کا رنگ چینج ہوتے رہے تو اسی کے لیے اس ویڈیو میں دیکھنا آپ کو بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ابھی اس وقت جو پرانے گھر پہ ایک پینٹ لگائے تھے تو بھی پتا چلا کہ یہ گھر پہ کلر جو ہم نے لگائے ہیں یہ سچ میں کلر چینج ہو رہا ہے ویسے میں بہت وقت میں بہت وقت سال سے جب بھی میں کام کر رہا ہوں یوٹیوب میں ویڈیو دالتا ہوں تو میں الگ الگ کلر بدلنے والا پینٹ لائے ہوں ویڈیو بنایا ہوں تو اس کے اوپر کبھی کیامرے میں خیدی نہیں ہوا مگر اس وقت مل گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پرانا گھر جو ہے ہمارے پاس اس کے اوپر ہم نے فریمر لگایا ہے اور اس کو ہم نے پوری کی طرح گریہ کلر دینا ہے اور اس کے اندر ہمیں کچھ ابھی کیامرے میں خید ہوا اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کیونکہ موسم ٹھیک تھا یعنی کہ سورج کی روشنی زیادہ نہیں تھی تو سورج کی روشنی کم تھی تو ہمیں کیامرے میں خید ہو گیا تو آپ میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ ایک بہت ہی تاجوب کا ہے کلر جیسے کہ وہ ہے برجر کا سلک گلو جو سوپر کلر ہے یعنی کہ یہ کلر جب لگائیں گے آپ کے گھر کے لائٹ کے وجہ سے بلپ کے وجہ سے روشنی کے وجہ سے کلر چینج ہوتے رہتا ہے چلیے میں آپ کو سبوت کی ساتھی بتا دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے جو ابھی دو دیواریں دکھ رہے ہوں گے اندر کے روم میں یہ کلر لگانے کے بعد لیفٹ والا الگ دکھ رہا ہے آپ کو رائٹ والا کلر الگ دکھ رہا ہے پرپل اور پنک دکھ رہا ہے دراصل یہ پرپل اور پنک نہیں ہے بھائی سچ میں یہ پورا کا پورا گری کلر ہے ابھی میں جب ویڈیو بنایا تھا اسی کے بعد دیکھا تو یہاں پہ الگ نظر آیا ہے اس روم پہ جو کلر لگ رہا ہے یہ بھی گری کلر ہے یہ بھی وہی کلر جو ہم نے لگایا تھا بس اس کو پینڈ کرتے سمیے کا ویڈیو فیلال میرے پاس نہیں ہے نیکسٹ بار ضرور لاؤں گا دیکھئے میں اس کو کیامرے کو تھوڑا تھوڑا آگے لے کے جاؤں گا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ کلر دوسرا لگایا ہوتا تو زوم کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ابھی تک تو لیفٹ والا پرپل کلر اور پنک کلر دیکھ رہا ہوگا دیسے جیسے میں آگے گیا تو ابھی یہ دونوں کا دونوں پنک ہو گئے ہیں تھوڑا اور بھی آگے جاتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلیریٹی میں یعنی کہ جو زینٹ ہوتا ہے جو ادھر کی لیفٹ سیڈ کی دیوار اور رائٹ سیڈ کی دیوار مگر جیسے جیسے کوئیمرے کو واپس لیا تو یہ پوری کی طرح پنک ہو گیا جراصل اس کا میجک یہ ہے یعنی کہ یہ جو کلر چینج ہونے کا کارن ایک ہی ہے ابھی دیکھیں یہ لیفٹ آو میں پرپل اور لائٹ کلر اس طرح کا نظر آنے کا کارن یہ ہے جو یہاں پہ ابھی شوکش یعنی کہ ایک دیوار پر میں جو اس والے پیج پہ لگایا ہے کلر یہ ایزی کلین فریش کا ہے کس طرح سے لگایا تھا وہ بتاؤں گا جو رائٹ سیڈ میں جو کلر دیکھ رہا ہے یہ گرے والا کلر یہ کلر چینج ہو رہا ہے وہ پنک کلر کے وجہ سے جو دوسری والی روم پہ میں جب وہی کلر لگایا تھا سیم اسی طرح سے یعنی کہ اس کو فرینڈ والی دیوار پہ میں نے دیوار پہ اس میں پنک کلر دارک کلر کیا تھا اور گرے کلر کیا تھا یہاں پہ لائٹ وائٹ ہے اور یہاں پہ روشنی کم ہے تو یہاں پہ کل ملا کے گرے کلر نظر آ رہا ہے تو دیکھئے میں فرینڈ دیوار پہ جو الگ کلر بنانا تھا وہ ایزی کلین فریش کا جو نمبر کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں ون ڈی زیرو فور سکس تری یہ ڈارک پنک ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو سلک گلو ہے وہ کلر کا کلر چینج ہونے کا مطلب یہ ایزی کلین فریش کے وجہ سی ہے کیونکہ اس کو اپوزٹ کے ساتھ کوئی کلر الگ ہو تو یہ کلر بدلتے رہتا ہے اور ساتھے ساتھ روشنی زیادہ ہوگی تو آپ کو گریہ کلر نظر آئے گا اگر آپ کو روشنی کم ہوگی یعنی کہ لائٹ بند کریں گے تو کچھ اور نظر آئے گا یعنی کہ ہر وقت کلر چینج ہوتے رہتا ہے یہ سلک گلو جو ہے وہ ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ کیامرے میں جو نئی خید ہو رہا تھا اس کے وجہ سے بہت مشکل سے میں نے یہ ویڈیو کو تلاش کر کے نکالا ہے بھی دیکھئے ابھی میں یہاں پہ ڈارک پنک جو ایزی کلین فریش کا لگا رہا ہوں یہ اپوزٹ کیلئے لیفٹ اور رائٹ میں جو کلر ہے یہ پرپل کلر نہیں ہے آپ کو پرپل نظر آ رہا ہوگا دراصل یہ ایک گریہ کلر تھا تو ایسے جو حال میں میں نے کلر لگایا تھا جیسے کہ ابھی نمبر آپ کو باتا دیتا ہوں فور اے زیرو ٹو فائی ایٹ یہ جو نمبر ہے اسی نمبر کا لیمن کلر برجر میں آیا تھا ایزی کلین فریش ایزی کلین فریش جو ہے ایکس پی کا یہ بہت ہی تھوڑا مہنگا ہو سکتا ہے اس میں ایزی کلین فریش میں اس میل بہت اچھی ہوتی ہے گھر میں کم سے کم چھ مہنے تک آپ کو اس میل رہتی ہے اور اس میں خاص بات تو جو یہ ہے کہ اس کی شائننگ بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے بس اس میں کلر چینجس نہیں رہتے تو اس وقت میں جب پینڈ کر رہا تھا جو لیمن کلر کا وال پر جب کلر لگا رہا تھا تو یہاں پہ میرے کوئی دکھنے کو ملا کے ایک لیفٹ سیڈ والی روم میں ہے تھوڑا کچھ ڈار کلر نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو رائٹ سیڈ میں جو ایک روم ہے اس روم میں کچھ لائٹ کلر کا پرپل یعنی یہ پنک کے جیسا نظر آ رہا تھا تو کل ملا کے یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو جو گریہ کلر الگ الگ کلر بن کے دکھ رہا ہے یہ دونوں کلر سیم ہیں اور وہ ہے گلو کلر جو برجر سلک گلو اس کا نمبر میں آپ کو ڈکسپلے پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اور ساتھے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں جب میں نے اس کو کیامرے میں قید کیا میں بھی تاجب ہوگا کیونکہ میں جب بار بار جب گھر پہ کام کرتا ہوں یعنی کرواتا ہوں اس وقت مجھے یہ کیامرے میں ملتا نہیں تھا تو میں اسی کے لیے بہت پریشان تھا کہ لوگوں کو کس طرح بتائیں کس طرح سے برجر میں الگ الگ کلر والا بھی کلر ہے اسے کس کو بتائیں اور کیسے بتائیں تو ابھی میں جو کوئی موسم ٹھیک تھا اور موقعے کے ساتھ یہ کلر مل گیا مجھے سکرین پہ یعنی کے ویڈیو آ گیا تو کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی بہت سارے کلر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک سا ایک برینڈ ہوتے ہیں آپ اس کو خرید کے لگا سکتے ہیں جیسے کہ میرے پہلے والے ویڈیو ازی کلین فریش اور ایشین اور نیپونو اور نیرو لیک کے پینٹ کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ ڈکسپلی پہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پہ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلیں ایک پھر ویڈیو نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک لئے بائی بائی